موسیقی تمہیں ہزار بار ہاں تمہارے پاتھ بیٹ کر بڑے نزیق سے گاڑی چلاتے ہوئے دیکھ چکاؤں بہت لاپروا ہو تم یاد فل سپیڈ میں ریش ڈرائیونگ کرنا ہے گندی عادت ہے تمہاری بار بار بریک لگاتا لیفٹ رائیڈ نہ چاورستے کا ڈر نہ کھڑے یا سپیڈ بریکر کی پرواہ نہ بیدی روڈ اور نہ تنگ گلیوں کا خوف ابھی گاڑی ٹوٹل لاز کر کے اس کا ایکزام کمپنی پر تھوپ رہے ہو ابھی لیکچر مد دو یار بہت فکر میں ہوں پریشان ہوں نہیں اچھا ایک معمولی چیز کے لیے اتنا پریشان اور اس دنیا کی گاڑی کی بھی کچھ فکر ہے جو آج ایک مہینے سے بند ہے اور اوپر والے کے گیریج میں ریپیر ہو رہی ہے اس کی حالت بھی ٹھیک تمہاری گاڑی کی طرح ہے اوور آلنگ ہو رہی ہے اس کی اس کے کاروباری اور اقتصادی ٹائرز تو پوری طرح گھس کے سپاٹ ہو چکے ہیں نئے دستورات والے چاروں ٹائرز کی سخت ضرورت ہے جو نہ گھس سکیں نہ کریک ہو سکیں پروڈکشن کی انجین جام ہو چکی ہے پسٹن جل چکے ہیں اس کے کیونکہ سالوں سے اس میں ایمانداری کا آئل کسی نے ڈالا ہی نہیں تھا بے ایمانی کی ملاوٹی آئل نے جلا ڈالا اس کے انجین کو اس کے بھی تفریح اور انٹرٹینمنٹ کے کلچ کا بھی پورا پورا کام ہو رہا ہے کیونکہ تقریباً پوری طرح گھس چکا ہے ہر وقت شراب خانے اور جوا کے اڈوں کی چڑھان پر چڑھاتے چڑھاتے اس پر کافی لوڑ آ چکا تھا وقت کی بربادی کا ایکسیلیٹر اتنا زیادہ ضرور سے دبائے جاتا تھا کہ اس کی سپرنگی ٹوٹ کے رہ گئی اب تو جتنا بھی دباتے جاؤ وقت کی گاڑی آگے ہی نہیں بڑھ رہی تھی امن و امان اور بھائی چارگی کی سٹیرنگ اور ویل الائنمنٹ بھی بلکل ہی ناکارا ہو چکی تھی نہ ہی صحیح وقت پر دائیں گھومتی تھی اور نہیں بائیں یہ دنگے فساد میں رائٹ ونگ اور لیفٹنگ والوں نے کچھ زیادہ ہی سٹیرنگ کو گھوم آیا تھا اور پتا ہے اس گاڑی کے باڈی پر کتنے ڈینڈ کتنے خراش آئے ہوئے تھے لگاتار یہاں وہاں لاپروائی کے ڈرائبنگ کے نتیجے میں باڈی کو مار لگتا ہی رہا تھا شکل ہی بدل چکی تھی اس گاڑی کی بھنگار سی لگنی لگی تھی اور ہاں اس کے لاپروائی کے ایکزاست سے نکلتے ہوئے کالے گندے دوئے نے ثابت کر دیا تھا کہ اس کے پسٹن رنگ حد سے زیادہ گھس چکی تھی اور جس کی وجہ سے پالیشن نے زمین تو کیا آسمانوں کو بھی کالا کر دیا تھا ہاں دوست یہ دنیوی گاڑی اب زندگی کی لمبی زفر کے لیے کوئی کام کے لیے نہیں رہ گئی تھی بے کارشی ہوکے رہ گئی تھی بار بار اپنے مقزل مقصود کے ہائیوے پر بریک ڈاؤن کا شکار ہوتی جا رہی تھی یہ پھیلی ہوئی دھوان اور گرمی پولیشن کے ساتھ ساتھ اوزون لیئر سے بھی کھلوار کرنے لگ گئے تھے لیکن یہ خودغرد ظالم اور لاپروائی انسان پھر بھی اس گاڑی کو اندھا دن بگانے اور اووریوز کرنے میں مگد تھے اور زیادہ سے زیادہ نقصان پہنچانے سے باز نہیں آ رہے تھے کچھ پروائی نہیں تھی کسی کو مالک کو ان کی نادانی پر غصہ بھی آیا اور رہم بھی اور اس نے اس دنیوی گاڑی کو جھٹکے سے اٹھا کر اپنے گیریج میں صلاح ڈالا تاکہ اس کی پوری طرح اوور آلیم ہو سکے اب امید ہے کہ بہت جلد یہ گاڑی مرمت کے بعد پھر زمین پر اتاری جائے اور لوگ اس کے نئے پن کا مدہ لینے لگ جائیں بلکل برینڈ نیو گاڑی کی طرح امید ہے اس کے بعد پھر ایک بار یہ دنیا چمک اٹھے گی فضا میں تازگی کی خوشبو پھیلے گی ہر طرف ہریادی ہوگی رنگ برنگ پھول ہوں گے آسمان پھر نیلا ہو جائے گا جہاں شفاف بادل رخصہ ہوں گے خوشبو سے بھرے ہواوں کے جھونکے ہوں گے ندیوں میں موتی جیسے چمکتے ساپ پانی کی لہرے روان دبا ہوں گے ہر کوئی بیماری سے دور پھر سہتمند اور تندرست ہوگا نہ ڈاکٹروں کی ضرورت ہوگی اور نہ دباوں کی ہر انسان اپنے کام میں مگن زندگی میں خوش ہوگا مگر مجھے ڈر لگ رہا ہے سچ کہتا ہوں مجھے ڈر لگ رہا ہے ڈر؟ ارے یار خوشی کے وقت ڈر کیوں؟ ڈر کس بات کا؟ اس بات کا کہ شاید یہ نادان انسان پھر سے اس گاڑی کی مینٹننس میں دھیان نہ دے اور بہت جلد دوبارہ اوپر والا اس دنیاوی گاڑی کو ٹوئنگ کر کے اپنے گریج میں لا کھڑا کر دے اور اس مرتبہ ڈلیوری کے لیے کتنے دن کتنے مہینے یا کتنے سال لگ جائے موسیقی 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 موسیقی